بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرویئنگ انجیننگ ڈیزائنگ انفرمشن پرڈی فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کرس سیکشنز کے مطلعے کہ ہم اپنے کرس سیکشنز کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کی کوانٹیٹی کیسے لکھا سکتے ہیں اس کے اندر ڈسٹنس ایڈیویشنز وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں اس کا ایریا ہم کیسے کرسکتے ہیں ایریا کے مختلف میتھڈ ہیں اس کے اندر میں آپ کو لپس کمانڈ ایک مطالق بتاؤں گا مختلف قسم کی لپس کمانڈ ہیں مختلف قسم کی چیزیں ہیں اس کے بعد ایکسل کا فارمیٹ ہے کہ ہم ایکسل کے اندر اپنے فیلڈ بک کو ہم کیسے انپوٹ کرسکتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فیلڈ بک کا یہ ڈیٹا مرپس اس شکل کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر ہم آپ پر ڈسٹنس ایلیویشنز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اس جیٹو کو ہم ایکسل کے اندر کیسے لکھ سکتے ہیں اس کا فارمیٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کو آٹو کیٹ کے اندر ہم کیسے پیسٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر بات کریں گے ٹی پی کا سیکشنز کو پر بات کریں گے ٹی پی کا سیکشنز کے حساب سے آپ نے اپنا ڈیزائن ایلیویشن آپ نے کیسے لگانے آپ نے اپنا سٹرکچر یہ جو مارک ہوا ہوا ہے یہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ سلوپس وغیرہ کیسے لگانی ہے سائٹ سلوپ آپ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ پوری آپ کے پاس پلان پروفائل کے اوپر انہیں کے ایلیویشنز کے مطالق بات کریں گے کہ یہ ایلیویشنز وغیرہ آپ اس کے دل سے کیسے اٹھا کے اپنے این ایسل کے اوپر یہ کراس سیکشنز کو آپ بنا سکتے ہیں جس کے اوپر یہ آپ کے سارے این ایسل ڈیسنس اور اس ساری چیزیں آپ کے لگی ہوئے ہیں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ ویڈیو ہے تو یہ آلماسٹ ایک گھنٹے کی یہ ویڈیو ہوگی آپ نے میرے ویڈیو کو اگر آپ کراس سیکشن کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کراس سیکشن آٹو کیٹ کے اندر کیسے بنتے ہیں تو آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے لے کے ایند تک پورا کمپلیٹ دیکھنا ہے کوئی سٹیپ مس نہیں کرنا آپ ایک سٹیپ مس کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس عمل کو دوبارہ مس کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ ایتیات کے ساتھ ایت منانس کے ساتھ ویڈیو دیکھیں ایک دفعہ دیکھیں دو دفعہ دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو دوستو یاروں کو بلائیں تو اس کے اندر یہ آپ کو بہت ساری اس ویڈیو کے اندر انفارمیٹیف چیزیں ملیں گی خاص کر یہ ایکسل کے فارمیٹ کے اوپر بتاؤں گا میں نے آپ نے ایکسل کے اندر آپ اس ڈیٹے کو کیسے بنا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو پتا دوں کہ ہم انجیننگ کی سرویسز فراہم کرتے ہیں جس کا اندر ہم آپ کو کمپلیٹ پاکستان کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو لینڈ ڈیمارکیشن جی پی ایس کے ذریعے ڈراؤن کے ذریعے ٹوٹسٹیشن کے ذریعے کوئی بھی آپ ایریا مارک کروانا چاہتے ہیں آپ ٹاپوگرافی کروانا چاہتے ہیں لینڈ سروی کروانا چاہتے ہیں روڈ سروی وغیرہ روڈ کنال کے کراس سیکشنز وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں ان کی ڈیزائننگ کروانا چاہتے ہیں ایس بیٹ سروی کروانا چاہتے ہیں بیلڈنگ ملٹی سٹوری ہے اسی طریقے سے لینڈ ڈیوائیلمنٹ پلاننگ وغیرہ جو جو سے بھی ورکنگ ہے پلاننگ آف سسائٹی ٹاؤن پلاننگ ہے اسی طریقے سے ریڈیڈیشن کمرشل پلارس وغیرہ سیوریس سسٹم کی ڈیزائن آپ کروانا چاہتے ہیں وارڈ سپلائیس کی ڈیزائن آپ کروانا چاہتے ہیں یہ ساری سرویسز ہم فرام کرتے ہیں ٹاپوگرافی سروی کے حوالے سے ہر قسم کا ٹاپوگرافی سروی جی پی ایس کے ذریعے ڈران کے ذریعے ایٹرو سیشن کے ذریعے جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں اس حصے میں آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں گوگل سرویسز ہیں جس کے اندر گوگل مار میپس ہیں اس کے اندر گوگل ارث کے اوپر ساری ورکنگ ہیں آپ کے کے ایمزی کے ایمل فائلز وغیرہ ہیں ساری اور آپ گوگل کو پر جو انسی بھی پرزینٹیشن وغیرہ بنوانا چاہتے ہیں ساری ہم آپ کو سرویسز فرام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمارا یہ میرا اوپر کنٹیکٹ نمبر دیا گیا ہے گا پاکستان کے اندر موجود ہیں تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں پاکستان سے بھر جو آپ کام کروانا چاہتے ہیں آن لائن کام وہ ڈرائنگز وغیرہ کا ڈیزائن وغیرہ کا اس کے لیے آپ مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں فیزیکل پوری ٹیم میں ہمارا پاس موجود ہے ہر قسم کی ہم آپ کو کمپلیٹ اس کے سرویسز فراہم کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کراف سکشن بنانے لگ لیے ہمیں سب سے پہلے فیلڈ بک جس کے اندر یہ مارا پاس یہ دیوس لیول اور یہ اس کے ڈسٹنس وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں نسل کلاتے ہیں یہ اس کے ہمیں ایلیویشن اور ڈسٹنس چاہیے ہوتے ہیں یہ مختلف فارمیٹس کے اندر ہوتے ہیں فیلڈ بک کے اندر یہ اس کے اندر یہ ڈسٹنس اور ایلیویشن اور اس کے ساتھ ڈسکرپشنز وغیرہ آڈیز وغیرہ کی ہمیں اس میں ضرورت ہوتی ہے یہ فیلڈ بک آپ کو سروے کے ساتھ سے ڈیٹے کے ساتھ سے مل جاتی ہے یہ فیلڈ بک کے اوپر ہم نسل کو ڈراغ کرتے ہیں ایکسل کے اندر پہلے ڈیٹا بنائیں گے اس کے بعد کراس سیکشن کے اندر ہم یہ نسل انہی آڈیز کے اوپر ڈراغ کریں گے اس کے بعد آگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیپیکل سیکشن کوئی بھی روڈ آپ کے پاس ہے جس روڈ کے آپ نے کراس سیکشن بنانے ہے فیلنگ ایریا یا کارٹ ایریا اس کا آپ کا ٹیپیکل سیکشن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جس کے لیے آپ کے پاس اوپر اس کے ساری ڈیمینشنز وغیرہ اس کے اوپر جو سلوپ جا رہی ہے پیویمنٹ کی سلوپ پیویمنٹ کا سٹرکچر اور اسی طریقے سے اس کے جو سیڈ سلوپ وغیرہ جا رہی ہے اس کی ڈیٹیلز ہمیں چاہیے ہوتی وہ ہمیں ڈیٹیل ہمیں ادھر ٹیپیکل سیکشن سکوپر سے ملتی ہے تو جو ہم ڈیزائن بنائیں گے سارا کو جو وہ ٹیپیکل سیکشن سکوپر ہوئے گا اسی طریقے سے اس کے بعد ہمیں پلان اینڈ پروفائل کی ضرورت جس کے اندر یہ پروفائل ہمارے پاس بنی ہی ہوتی نیشہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ یہ ڈیٹا لکھا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس جو ادھر آپ یہ سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوپر یہ ایڈیویشن اور ایڈ ایڈ نسل ہیں یہ اوپر ہمارے پاس ڈیزائن ایڈ 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 لیشن ہے اور ساتھ اس کا یہ ایڈ نسل جا رہا ہے تو یہ ایڈ 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 ہمیں اپنی ریکوائیڈ آڈ ڈسکوپر چاہیے ہوتا ہے جس کے اوپر ہم نے ایڈ نسل پڑے ہوتے ہیں تو یہ اس ٹیپ کی پلان پروفائل کی شیٹ اور اس کے بعد ان کی پوری ڈیٹیلز وغیرہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے پلان پروفیل کی مختلف شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں جیدر تک آپ کا کراس سیکشن ہے سارا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہونا ضروری ہے تو یہ اس ڈیٹا کے حساب سے ہم اپنے کراس سیکشنز کو بنائیں گے تو ابھی ہم آ جاتے ہیں ایکسل کے اوپر ایکسل کے اوپر آپ نے اس قسم کا فارمیٹ بنا دینا ہے جس کے اندر سیریل لمبر ہے ڈسجنس ہے ایلیویشن ہے سائیڈ ہے ریمارکس اور پیس ٹو کراس آٹوکیٹ یہ اس کے اندر ہم اپنے بنائیں گے اسی فارمیٹ کے اندر اس فیلڈ بک کے حساب سے یہ اس کے اندر ایکسل کے اندر یہ ایکسل اس لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ اس کے جو ڈیٹا ہے وہ بنائے جاتا ہے کہ ایکسل کا ڈیٹا ہوتا ہے بہت زیادہ یہ آڈیز کلومیٹرز میں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ سیکشنز ہوتے ہیں ہم اس سیکشنز کو الہدہ الہدہ آٹوکیٹ کے اندر جب پلاٹ کریں گے آٹوکیٹ کے اندر ہی تو یہ مہارا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں تو اس فارمیٹ کو ہم سب سے پہلے ایکسل کے اوپر ادھر بنا دیتے ہیں اور بنانے کے بعد اس کو آٹوکیٹ کے اندر ہم پیسٹ کرتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ادھر اس کے ٹیبل اسی طریقے سے کریئٹ کر لینا ہے اپنا اور اپنے یہ جو انسل ہیں ان کے در آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیوز لیول اور ڈیسٹنس یہ ہمیں ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم ادھر لکھیں گے سیریل نمبر ہمارے پاس جا رہا ہے اوپر ہمارے پاس آر ڈی ہے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 پلاس 700 کی آر ڈی ہے تو آپ نے ادھر سب سے پہلے اپنی جو آر ڈی لکھنی ہے 3 پلاس 700 کی آر ڈی آپ نے لکھ دینی ہے یہ جو فارمیٹ ہوئے گا ہمارے پاس انسل کا وہ 3 پلاس 700 کے اوپر ہے اس کے بعد ہم نے در آ جائے نا سیریل نمبر کے اوپر اس کو میں تصیل تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے آپ نے اس فارمیٹ کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو اس چیز کی اندر جو پرابلم یا جو بھی آپ کے اندر اس کے انفیوزن ہے وہ دور ہو جائے تو سیریل نمبر ہے 1,2,3 میں تصیل لکھ دیتا ہوں اس کو اسی تریقے سے اس کو میں سلیکٹ کر کے ڈبل سلیکٹ کر کے اور نچے تاکہ اس کے سیریل نمبر فلال میں لگا دے تو یہ در آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈسٹنس ہے ڈسٹنس میں ارپس یہ جا رہا ہے تو ہم نے جو نسل بناتے ہیں وہ نسل ہم ادھر منس والی سیٹ سے بناتے ہیں لیٹ سائیڈ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باپر لیٹ سائیڈ ہے منس 70.22 کا آپ نے یہ ڈسٹنس لگا دینا ہے ساتھ اس کا اپنے اسی طرح اس کا الیویشن جو مرپس آ رہا ہے وہ آپ نے لگ دینا ہے اس کے سامنا مرپس الیویشن آ رہا ہے 205.37 ادھر آپ نے الیویشن لگ دینا ہے 205.37 آپ نے یہ لگ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اور اس کے سائیڈ یہ ہماری لیفٹ سائیڈ ہے آپ نے ادھر لیفٹ سائیڈ لگ دینا ہے اس کے بعد ہم نے نیکس جا جانا ہے ہمارے پر distance سے 58.270 تو آپ نے minus 58.70 کے distance لکھنا ہے اور ساتھ اس کا elevation 205.41205.41 لکھ دینا ہے سائٹ ہماری یہ left side ہی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو left side کو copy کر لینا ہے next ہے ہمارے پاس 43.50 minus 43.50 اور اس کے ساتھ آپ نے اس کا elevation جو ہمارے پاس آ رہا ہے 206.53 یہ آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے در next کو پر آ جانا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ترتیویز ہمارے پاس next سنگھیں minus 30.141 اور اس کا elevation ہے 207.05 یہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس minus 16.351 اس کا elevation ہمارے پاس آ رہا ہے 207.90 اس کے بعد ہمارے پاس 8.25 اور اس کا elevation ہمارے پاس 208.10 یہ ساری ہماری left side ہے آپ نے left side کو ادھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس 00 والا elevation ہے آپ نے اس کے ساتھ ادھر center line والا 00 آپ نے distance لگا دینا ہے 208.16 کا یہ elevation مارے پاس آ رہا ہے یہ آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ادھر center line کا description آپ نے ادھر add کر دینا ہے یہ مارے پاس ایک side ادھر سے add ہو جائے گی ساری آپ دیکھ رہے ہیں left side ہم نے ساری لکھ دیئے اس کے بعد آپ نے ادھر یہ right side آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے right side اسی طریقے سے ترتیویز جس طریقے سے یہ جا رہی ہے آپ نے ادھر لکھ دینا ہے مارے پہلا distance آ رہا ہے دینا ہے اس کے ساتھ without sign پھر ادھر آپ نے 208.231 یہ ہمارے پاس elevation ہے یہ اپنے در لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے next آ جانا ہے 18.365 اور اس کے ساتھ آپ نے اس کا elevation 207.76 یہ والا portion آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے در اسی طریقے سے add کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے next آ جانا ہے 31.121 آپ کو پہم پہ distance آ جائے گا elevation آپ نے 207.15 آپ نے ادھر input کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے 48.52 اور اسی طریقے سے آپ نے اس کا elevation 207.05 207.05 آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر distance 68.121 اور اس کا elevation 207.65 207.65 آپ نے یہ در کر دینا ہے اور ادھر آپ نے side والے column کو پڑا جانا ہے اور یہ ہماری right side آپ نے اس کو ادھر right side لکھتے اور ادھر double click کر دینا ہے تو یہ نیچے تک آپ کا elevation آپ کا text copy ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلی rd جو ہم نے بنانی ہے وہ ہم نے اس طرح بنانی ہے آپ نے منس والی sign left side کو اپر ادھر سے start کرنا ہے اس کے ساتھ منس کے sign لگانی اس کا elevation next آپ نے اسی طرح serial number wise آپ نے اس کو ادھر لکھتے جانا ہے لکھنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے select کر لیں اوپر سے اس کو center کر دیں تاکہ ہمارے پاس center کے اندر آ جائے تو یہ آپ نے اس کو بنا دینا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے گا یہ center line ہے اس کو آپ یہ دیکھ رہے گا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یہ واضح ہو جائے گی ہمارے پاس ادھر left side ہے اور یہ ہماری right side ہے اب یہ format جو آ رہا ہے آپ نے اس format کو اسی طریقے سے copy کرتے جانا ہے اور نیچے اور copy کرنے کے بعد نیچے ادھر ایک column چھوڑ کے ادھر میں نے اس کو paste کر دینا ہے اور یہ آپ نے اسی طریقے سے آ جائے گا اوپر ہمارے پاس یہ cross section rd آ رہی ہے آپ نے اس کو cross section add rd کو بھی copy کر کے اور ادھر ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر آپ نے اس کو لگاتا جانا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ format بنا دینا ہے اور اس سے آپ اس کو ادھر سے copy کرتے جائیں گے اور نیچے اس کو paste کرتے جائیں گے تو یہ آپ اسی طریقے سے جو بھی rd آپ کے پاس آتی جائے گی next rd جو بھی آ رہی ہے three plus seven fifty آپ نے اس کے اندر اس portion کو اسی طریقے سے یہ جو data آ رہا ہے آپ نے اس data کو ادھر replace کر دینا ہے جو کہ میں نے آپ کو ادھر بتا دیا آپ یہ اس کو replace کرتے جائیں گے اس سے columns وغیرہ بنتے جائیں گے یہ جترہ section ہے سب کے این اصل آپ نے اسی طرح لگا دینا ہے یہ جس طریقے سے میں نے field book کی اوپر سے دیکھ کے لگائیں اگر یہ طریقہ کار آپ کو ادھر تک سمجھ آ گیا ہوگا بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ format آپ نے اسی طرح excel کے اوپر بنانا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ last کے اوپر ہم نے ادھر بنائے ہوئے replace to AutoCAD یہ مابق کالم ہے آپ نے ادھر آ جانا ہے is equal to کرنا ہے ادھر سے آپ نے یہ distance کو select کر لینا ہے ادھر آپ نے end shift اور 7 کے اوپر number کے اوپر آپ کا end کا نشان ہوئے گا آپ نے اس کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے double comma single comma double comma end لگانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو elevation کو در سے select کر لینا ہے یہ ہمارے پاس AutoCAD کا format ہوجاتھ ہو جائے گا آپ نے اس اس کو کرنا ہے انہی چیز ہے آپ نے اس کو paste کر دینا ہے یہ ہمارے پاس یہ پورا format AutoCAD کے اوپر آ جائے گا یہ پولی لینڈ کے اوپر آپ اس کو لگائیں گے تو یہ ہماری پہلی آ ڈی ہے 3 plus 700 کی اسی طرح یہ میں پاس اگر 3 plus 7 50 پہلی آ ڈی ہے اس کو آپ replace کر دیں گے اسی طرح 3 plus 800 والی جتنی ادھر distance کے اوپر آپ کو پاس آ ڈیز آ رہی ہیں ساری آ ڈیز کو بناتے جائیں گے ادھر remarks کے اندر آپ ان کے description وغیرہ جو آ رہے ہیں وہ بھی لسنا چاہتے ہیں لکھتے ہیں اس کے بعد یہ format آپ نے ادھر اس کو copy کر لینا ہے اور ادھر آپ نے سامنے آ جائنا ہے اپنے ادھر اس پورے format آپ نے اسی format پیسٹ کر دینا ہے اور ادھر کارنر سے پکڑ کے اس کو نیچے تک data آپ نے بنا دینا ہے ایسی طرح آپ اس کو copy کر دیں گے اور ادھر تک data کو نیچے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے یہ ایک دفعہ آپ نے بناتے جائنا ہے اور یہ سارا کام آپ کا بہت آسانی کے ساتھ ہوتا جائے گا یہ data آپ کا لکھنے میں ثوڑی سی speed شروع میں کام ہوئے گی لیکن آپ اس کو جب working کریں گے تو اس کی speed تیز ہو جائے گی تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر پورے nsl کو لکھ لیا ہے اور اس کے ادھر format بنا دی ہے اس format کو آپ نے ادھر سے copy کر لینا ہے copy کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ ایک چیز میں اور بتا دوں کہ آپ ادھر سے کالم کو inside کر کے اس اوپر آپ ادھر polylan کی command لگا سکتے ہیں پی ال اس کی shot کی آٹو کیٹ کی polylan کی آپ اس کی polylan کو ادھر بنا سکتے ہیں اور یہ پورے data کو میں ادھر center میں کر دیتا ہوں اس polylan کے ساتھ آپ اس کو copy کر لیں اور یہ ادھر آٹو کیٹ کو پر آپ آ جائیں آٹو کیٹ کو پر آئیں گے تو ادھر ہم اس کو paste کریں گے تو آپ نے کمانڈ بارک اوپر آ جانا ہے اور ادھر just آپ نے ادھر ہم نے ادھر polylan pl کی command لکھ دی ہے اگر آپ نے command اوپر نہیں لکھی ہے تو آپ ادھر command لے لیں گے polylan کی اور انٹر کر کے data paste کریں گے اگر ہم نے command لکھی ہوئی ادھر تو آپ نے direct اس کے پاس آنا ہے اور ادھر paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے escape کو press کرنا ہے zoom enter یہ enter آپ نے کر دینا ہے zoom extend کر دینا تو بھی آپ دیکھیں گا مرپس یہ نسل یہ جو مرپس excel کو پر آئے تھے یہ والے یہ پورا نسل ادھر ہم آپ پر draw ہو گیا یہ مرپس نسل ادھر draw ہو جائے گا آپ نے ادھر سب سے پہلے اوپر اس کی layers کو پر آ جانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ layers ہو گیا رہا ہے اس کی یہ layer ہے ادھر layer create نہیں ہے آپ نے ادھر LA کی command لینی ہے layer کی اور input کر دینا ہے ادھر سب سے پہلے آپ نے اس کی layers create کر دینا ہے سب سے پہلے آپ آ جائیں یہ layer 1 آئے ہو ادھر آپ ادھر نسل آپ لیئر دے دیں اور ساتھ اس کا color وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں نسل کی لین کا وہ دے دیں اور اس کی لین کو اس سے چوز کر لیں ڈاٹڈ لین آن نسل ہمیشہ اور ڈاٹڈ لین کے اوپر ہوتی ہے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اس کو آپ ادھر سے okay کر کے اس کی layer بنا دیں اور اس کو آپ نے ادھر سے layer کے اندر ادھر سے convert کر دینا ہے نسل کی layer آ جائے گی ادھر یہ مرپس ادھر layer کی شکل میں ادھر آ گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے ساری layers بزید بھی بنا دینی ہے next ہمارے پاس آئے گا f rl یعنی کا road finish level آپ اس کی layer بھی ادھر بنا دیں portion کی اسی طریقے سے next آپ نے ادھر اس کو پر text کی layer آپ بنا دیں اس کے اندر جو text اگر آپ دینا چاہتے ہیں text کا color وغیرہ آپ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کا color white رکھنا چاہتے ہیں white کر دیں اسی طرح ہمارے پاس ادھر text آ جائے گا اسی طریقے سے آپ مختلف اس کے اندر اپنی template جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ ادھر بنائیں گے تو آپ اس کا بھی ادھر layer کا نام دے دیں اور اس کے جو بھی آپ اس کا colors وغیرہ دینا چاہیں گے وہ آپ دے دیں اسی طریقے سے آپ نے layers کو create کر لینا ہے اور یہ سارا کام آپ نے layers کے اندر کرنا ہے تو یہ آپ نے یہ land کو ہم نے ادھر بنا دیا ہے سارا اس کو پر ادھر سے آپ نے by layer کو پر آ جانا ہے ادھر سے land وغیرہ اس کی جو ورث وغیرہ ہے اس کو اور ادھر سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں ادھر آپ دیکھنے اس کے اگر thickness وغیرہ ٹھیک نہیں آ رہی اس کو select کر کے اور پی آر properties کی command لے لینا ہے آپ نے اور ادھر سے آپ نے اس کی line type جو جا رہی ہے یہ ہمارے پاس dotted آ رہی تھی یہ scale ہے line type scale اس کو تھوڑا سا میں ادھر سے بڑا کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو ادھر سے یہ واضح نظر آ جائے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ line type scale ہے ادھر سے اگر آپ کے پاس اس کی dotted lines صحیح شوہ نہیں ہو رہی تو آپ ادھر سے اس کا scale اس کو change کر دیں جتنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں point two five اس کو کر دیں کر دیں تو میں کر کے چیک کروں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ dotted شکل میں آ گئی ہے اسی طریقے سے آپ اس کا scale یا بڑا آپ جی طرح بھی کرنا چاہتے ہیں 15 کر دیں تو یہ آپ کے پاس ادھر اسی طرح dotted کے اندر یہ آ جائے گی اس کے line کو آپ نے در سے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے poly line کے ایک اور command لے لینا ہے اور zero zero لکھ کے آپ نے enter کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے f8 press کر کے اس line کو state کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس center line آ جائے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس center line آ گئی ہے آپ نے ایک line کی command لے کے اور ادھر سے جو extra line آپ کے پاس جا رہی ہے اس کو اپنے ادھر سے tape کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر یہ center line آ گئی ہے آپ نے اس کے center line کو اس طرح لگا دینا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے nsl اور center line ادھر لگا دیئے اس کے بعد ابھی ہم نے اس کے اندر nsl کے elevations کو بھی لگانے ہیں اوپر ہم نے اس کا design level elevations لگانے ہیں design ہمارے پاس کونسا تھا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم tp کا sections کو ادھر سامنے رکھ لیتا ہے یہ tp کا section ہے اس کو میں ادھر سے copy کرتا ہوں اور ادھر auto kite کی window کے اوپر ادھر تھوڑا سامنے میں اس کو ادھر paste کر کے ok کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز ہمارے پاس ادھر clear ہو جائے یہ ہمارے پاس tp کا section ہے tp کا section کے لیے سب سے پہلے ہم نے ادھر اس کا center line کا elevation لینا ہے یہ ہمارے پاس center line آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف sections کے اوپر مختلف section چیزیں بتائی جاتی ہیں ادھر ہمارے پاس جو pgl proposed grade line یا f rl finish road جا رہا ہے وہ ہمارے پاس اس جگہ کا جا رہا ہے ابھی ہم نے اس nsl کے اوپر finish road level کا nsl لگانا ہے تو وہ nsl top level لگانا ہے top level ہم کیسے لگائیں گے ہمارے پاس ڈی تھی یہ والی 37 پلس 00 کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 37 3 پلس 700 کی ڈی تھی ہم نے 3 پلس 700 کا top level اپنی profile میں سے دیکھنا ہے تو آپ نے اپنی profile کو open کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ plan profile ہے 3 plus 600 3 plus 700 3 plus 800 اسی طرح 3 plus 9 یہ مختلف levels آپ پاس دیئے گئے ہوتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس elevation ہے f rl ان نیچے ہمارے پاس nsl ہیں تو جو اوپر والے جو ہمارے پاس levels ہیں وہ ہمارے پاس ڈیزائن کے level ہیں ان نیچے والے جو elevation ہیں وہ ہمارے پاس nsl ہیں آپ نے ادھر 3 پلس 700 ڈیسک اوپر آ جانا ہے ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مار پاس ادھر elevation جا رہا ہے two one six point five one two one six point five one آپ نے ادھر auto guide کو پر آ جانا ہے اور ادھر آپ ایک poly line کی command لینی ہے pl کی command لینی ہے آپ نے ادھر لگانا ہے zero comma two one six point five one کی آپ ادھر command لے کے اور ادھر آپ نے ایک line ادھر لگا دینی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے state line لگا دی ہے اپنی profile کے ساب سے جو مار پاس اس کے elevation elevation آ رہا تھے two one six point one five کے پر مار پاس اس کا elevation آ رہا تھا تو یہ elevation ہم نے ادھر لگا دی ہے اس کو میں ادھر سے ڈی کی command لے کے میں آپ کو ادھر elevation ٹیک کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے zero comma two one six point five one کا مار پاس یہ line لگی ہوئی ہے یہ state line آپ نے ادھر اس کو لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے مار پاس انسل ہے اور پاس ادھر top line ہم آپ اپنے road کا جو finish level ہے وہ ہم نے لگا دی ہے finish level ہم typical class section کو پر آتے ہیں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو wall جو level ہے یہ ہم نے اس کو لگا دی ہے ابھی آپ نے اس کو پر سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مار پاس روڈ کی جو worth ہے کہ وہ کتنی جا رہی ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری center line ہے center line سے لے کے پورا road کا edge ہے یہ مار پاس پورا road جا رہی ہے barrier کے بالکل end تک اس کی مار پاس total worth جا رہی ہے fifteen point seven five zero یہ مار پاس ملی میٹرز میں لکھی ہوئی ہے تو مار پاس جو worth آ رہی ہے وہ fifteen point seven five zero آ رہی ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے دوسری سائٹ کو پر بھی same to same یہ worth ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر offset کی command لے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے fifteen point seven five zero جو بھی آپ کے پاس ادھر dimension آ رہی ہے اس کو پر آپ نے offset کی command لے کے انٹر کر دینا ہے اور دونوں سائٹ اس کو پر یہ offset لگا دینا ہے یہ offset ہمارا fifteen point seven five کا لگ گیا ادھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میں پاس slope جا رہی ہے minus one point five کی one point five جا رہا سینٹر لینڈ سے ہم آپ ایرو اس طرف جا رہا ہے تو اس کی slope one point five اس طرف ہے اور one point five دوسری طرف جا رہی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو ہم نے state line لگائی ہے اس کو ہم نے one point five کے اوپر لگانا ہے اور distance جو ہمارے پاس ہے وہ fifteen point seven five آپ نے دوسرے calculator کو open کر لینا ہے یہ آپ نے دوسرا calculator بھی use کر سکتے ہیں میں دوسرے window کا calculator use کرتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ fifteen point seven five ہمارے پاس یہ ملٹیپلائی ہم نے یہ slope ہو کر دینا یہ slope ہے ہمارے پاس one point five کی one point five is equal to کریں گے تو یہ twenty three point six to five total slope آ جائے گی یہ percentage میں slope ہے اس کے بعد آپ نے divided by one hundred کر دینا ہے تو یہ میں پاس offset آ جائے گا point two three six کا یہ ہمارے پاس offset آ رہا ہے سینٹر لینڈ سے لے کے اور یہ ہمارے پاس بالکل edge تک جا رہا ہے یہ ہمارے پاس اس کی جو slope جا رہی ہے اس کے ساپ سے جو ہمارے پاس difference آئے گا سینٹر پوائنٹ سے لے کے edge point تک کا وہ point two three six five کا آئے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس لینڈ کو ادھر extend کر دینا ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر اور جو extra لینڈ لگے ہوئی ہے اس لینڈ کو ہم نے ادھر سے ختم کرنا ہے اور ادھر سے میں offset کی command لے لینا ہے offset کی command میں لوں گا اور ادھر سے ہمارے پاس offset آ رہا ہے point two three six کا تو میں ادھر point two three six کا میں نے offset لے لینا ہے ادھر سے اور انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد اس لینڈ کو select کر کے نیچے کی طرف اس کے بعد میں نے پولی لینڈ کی دوبارہ command لے لینی ہے اور لینے کے بعد اس center points کو لے کے اس point تک اور اسی طریقے سے اس point کو لے کے اور یہ نیچے والا جو offset ہم نے لگایا ہے اس اوپر ہم نے یہ لینڈ کو لگا دینا ہے لینڈ کو لگانے کے بعد جو state لینڈ ہم نے لگائی تھی اس کو ہم نے دیسے ختم کر دینا ہے اور اوپر جو ہم نے offset لگائی تھے اس کو بھی ہم نے دیسے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لینڈ کو ہم نے ادھر سے چھوڑ دینا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ جو ہماری لینڈ لگ گئی ہے یہ لیول وہ ہمارے پاس جو design کا تھا center کا وہی لیول ہے اور یہ one point five کے حساب سے ہم نے دونوں سیڈوں کو پر اس کی لینڈ کو ادھر ہم نے لگا دی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر آ جائنا ہے اس کی set slope کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں set slope جاری ہے two in one کی two in one کی set slope جاری ہے اور ادھر سے ہمارے پاس one میٹر کی اس کی راؤننگ جاری ہے راؤننگ مختلف ہوتا ہے اس کا طریقہ کا راؤننگ ایک میٹر کی بھی دی جاتی ہے point five کی بھی دی جاتی ہے one point five کے حساب سے بھی دی جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس راؤننگ one میٹر کی ہے تو آپ نے در سے پہلے لینڈ ایک لگا دینی ہے بلکل اس جیٹ آپ نے ایک لینڈ لگا دینی ہے offset one میٹر کا اپنے ادھر لگا دینی ہے one میٹر کا offset آپ نے ادھر لگانے کے بعد آپ نے ایک poly لینڈ کی کمال لے لینی ہے اور اس point کو ادھر تک اس کو میچ کر دینا ہے اس لینڈ کے ساتھ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لینڈ جا رہی ہے slope جا رہی ہے two in one کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ two horizontal ہے اور one ادھر سے ہمارے پاس vertical ہے اس کے بعد اس کی slope لگانی ہے آپ نے اسی طریقے سے لینڈ کی کمال لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو select کرنا ہے f8 press کر کے لینڈ آپ نے straight رکھنی ہے two آپ نے لگا دینا ہے horizontal اس کے بعد آپ نے vertical نیچے کی طرف لینڈ کو لے کے جا کے اور one press کر کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے c press کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ slope آگئی ہے two in one کی یہ آپ نے اسی طریقے سے ہی جو ہماری لینڈیں اس کو آپ نے copy کر کے ادھر اور ادھر ایک سائیڈ کو پر ادھر کر دینا ہے اور یہ ہمارے پاس ادھر اس کی two in one کی slope بن گئی ہے آپ نے ادھر سے extend کی command لینی ہے اور اس کو ادھر ملا دینا ہے اپنی NSL کے ساتھ ہمارے پاس ادھر NSL کے ساتھ مل گئی ہے یہ ہماری two in one کی slope بن گئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر rounding آ رہی تھی one meter کی اپنے ادھر rounding ہم نے لگانی ہے rounding کا radius ہمارے پاس ادھر one ہے تو ہمارے پاس one meter کی radius ہے تو one meter کی اس کی rounding ہوئے گی تو آپ نے ادھر سے field کی command لینی ہے آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے R کو press کرنا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پولی لین ہے radius ہے trim اور multi pilot ہم نے ادھر radius کو لینا ہے ادھر سے ہم نے one meter کا radius input کر دینا ہے اور اس لین کو بھی slack کر لینا ہے اور اس لین کو بھی slack کر کر انٹر کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر one meter کی rounding بن جائے گی اس کی rounding کی ڈیٹیل آپ کو ادھر ڈرائنگ کے اندر دے گئی ہو کہ ادھر one meter two meter ہے three meter ہے جتنے بھی آپ اسی طرح فیٹ کی command لے کے اور اگر آپ کا پاس two meter کی rounding ہے تو آپ نے ادھر سے two دے دینا ہے اس کو ادھر اسی طریقے سے اس کی rounding وغیرہ یہ chain ہوتے جائے گی اسی طریقے سے آپ کے فیٹ کی command لے کے rounding اپنے ادھر سے اس کا radius لے لینا ہے آپ کے پاس four کی جا رہی ہے آپ نے four ادھر لگا دینا ہے اس کا radius تو یہ آپ کے پاس ادھر اس کی four radius کے اوپر اس کی rounding آ جائے گی تو یہ آپ نے ادھر اس کی rounding اور بات کی چیزیں اسی طرح لگا دینا ہے اس لین کو میں ادھر سے ختم کرتا ہوں یہ ایک سیڈم اپاس ادھر یہ complete ہوگی یہ two point بھی ہم نے لگا دیا ہے ادھر یہ پورا ابھی دیکھ رہے ہیں کہ two and one کے حساب سے اس کے بعد یہی same to same section ہمارے پاس ہے دوسری طرف بھی تو آپ نے ادھر سے اس section کو آپ نے یہ جو لین لگی ہے اس کو آپ نے mirror کر لینا ہے mirror کے لیے آپ نے ایم آئی کی command لے لینا ہے یہ mirror command آ جائے گی آپ نے اس portion کو در select کرنا ہے اور رائٹ کلک کر کے اس center point کو select کر کے اور نیچے تک یہ جو center لین ہمارے جاری ہے اس کو آپ نے ادھر f8 press کر کے آپ نے state رکھنا ہے اور نیچے تک آپ نے اس کو press کر کے enter کر دینا تو یہ آپ کی slope دونوں سیڈوں پر same to same section ادھر ہمارے پاس ادھر create ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر top level بھی تر لگایا اس کا اس کے بعد اس کے slope لگانے کے بعد اس کی rounding اور اس کے top points کو ہم نے ملا دیئے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ top point کا اندھر difference ہے آپ نے جیسے extend command لینی ہے اور اس point کو ادھر آپ نے لگا دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈی پی کا section کو اوپر آ جانا ہے دوبارہ اور اپنا یہ design structure آپ نے دیکھ لینا ادھر آپ دیکھ رہے ہیں asphalt concrete wearing course ہمارے پاس 50mm کی ہے اسی طرح asphalt base course ہمارے پاس 75mm water bound ہے 30 centimeter کا اور اسی طرح sub base 250 یا 25mm کا آپ نے اس کے offset آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر ادھر لگا دینا ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اوپر آ رہا ہے سر سے پہلے آپ نے asphalt wearing course آپ نے لگا دینا ہے 0.05 اس کا offset ہے آپ نے اس کی لینڈ کو ادھر سے دونوں طرف ان لینڈ کو آپ نے لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس asphalt wearing course آ جائے گا اس کے بعد 0.05 ہمارے پاس base course ہے آپ نے اس کی لینڈ لگا دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس 0.35 water bound ہے آپ نے 35 کے اوپر water bound کو ادھر لگا دینا ہے اور اسی طریقے سے 0.25 ہمارے پاس ادھر base ہے اس کی لینڈ کو ادھر لگا دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینڈ ہمارے پاس ادھر لگ گئی ہے کہ draw ہو گئی ہے ساری تو یہ ہمارے پاس یہ design structure اسی طرح ہوئے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ادھر ہمارے پاس ایک لینڈ جا رہی ہے یہ slope ہمارے پاس one in one کی ہے اوپر rounding لیتا ہے کہ embragment کی slope لیتا جا رہی ہے اور ادھر ہمارے پاس اس کی rounding ساتھ سے اس کی design slope ہمارے پاس one in one کے اوپر pavement structure ادھر close ہو رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے land کی دوبارہ command لے لینی ہے اور ادھر بلکل end کو پر ادھر آ جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہماری rounding start ہو رہی ہے تھوڑا سا اس کو set پر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو easy طریقے سمجھ آ جائے تو ادھر سے میں اس کا پھلال میں color change کر دیتا ہوں layer کو پر میں اس کو بعد میں convert کروں گا آپ نے ادھر سے land کی command لے لینی ہے اور ادھر ہمارے پاس slope اس کی one in one کی آپ نے horizontal one اور اسی طریقے سے vertical آپ نے کر کے one کر دینا ہے اور c پرس کر کے آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کی slope یہ ہمارے پاس slope آ جائے گی one in one کی جو بھی آپ slope لگائیں گے slope ہماری اسی طرح بنیں گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے یہ ہم نے پہلے one in two کی slope لگائی تھی اسی طریقے سے اگر آپ کو horizontal slope ہے one point five کی اپنا horizontal one point five کی land لگا دینا ہے اور vertical one لگانا ہے c پرس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس one in five کی slope آ جائے گی ہمارے پاس ادھر one in one کی slope ہے تو ہم ادھر اس کو one in one لینڈ کے لینڈ لے جائے اپنے ون ہم ادھر لگا دینا ہے نیچے لگنا ہے ورٹیکل one لگانا ہے c پرس کر دینا ہے اور دنس ان دونوں لینڈ کو ہم ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد اپنے extension کمان لینی یہاں اور ان لینڈ کو اپنے ادھر تک آپ نیچے لینڈ جاری ہی اس کو اپنے ترسے ختم کر دینا ہے ختم کرنے کے بعد یہ لینڈ کو میں نے تھوڑا سا پیچھے اٹھایا ہے تھا دوبارہ میں اس لینڈ کو ادھر اس کے اوپر لگا دوں گا تو یہ ہمارے پاس ادھر one and one کے اوپر structure ادھر close ہو جائے گا اس کو آپ نے mirror کی command لے لینی ہے اس لینڈ کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر اسی طریقے سے اس کو اس point سے لے کے اس point تک آپ نے اس کو click کرنا ہے دوسری طرف آپ نے یہ نیچے والے point کو select کر کے اور انٹر کر دینا تو یہ لینڈ ہمارے پاس دوسری طرف اپنے exact option کو پر آ جائے گی extend کی command لے لینی ہے اور یہ والی لینڈ کو آپ نے دسے extend کر دینا ہے design pavement structure کو تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپس درمیان میں pavement structure سارا کریٹ ہو گیا اور اس کی set slopes وغیرہ آگئے اسی طریقے سے آپ اس کو پر hatch اپنے مختلف لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے لیے سب سے پہلے یہ center line ہماری جا رہی ہے آپ اس کو ادھر سے trim کر دیں یہ والا portion بھی trim کر دیں اور ادھر سے یہ والا درمیان وہی لینڈ کا ختم کر دیں تاکہ جو ہمارا hatch ہے وہ clear ہو جائے اوپر ہمارا پاس سوالٹ ویڈنگ کور جا رہی ہے وہ ہم پولی لینڈ کے ذریعے لگائیں گے آپ نے پی اے ادھر سے میں color اس کا change کرتا ہوں ادھر سے اس کو میں wipe کر دیتا ہوں پولی لینڈ کی command ڈے لیلی ہے پی ایل آپ نے لکھنا ہے ادھر سے لینڈ کو آپ نے select کر لینا لینڈ کو select کریں گے نیچے آپ بھی دیکھ رہے کہ arc ہے half width ہے length undo اور width آپ نے ادھر سے width کو select کرنا ہے w آپ کر دیں اور ادھر سے point zero five کی ہماری ورث ہے کہ آپ نے اس کو select کر کے انٹر کر دینا انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گا ہماری پولی لینڈ ادھر سے تھوڑی سی موٹی ہوگی ہے اپنے اس کو ختم کرنے کے بعد پولی لینڈ کی command ڈے لیں اور ادھر سے اس portion کو آپ اپنا select کر لیں center سے اس point کو اور اس point کو اسی طریقے سے ادھر آپ نے center ادھر آ جانا ہے اور ادھر آپ نے اس کو f8 press کر کے بالکل to the line لیانا ہے ادھر center کو اپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور ادھر اسی طریقے سے ادھر آپ نے لیانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا center press کر کے آپ اس کو ادھر لگا دیں تو یہ مارپاس ادھر اس party کی لینڈ اوپر لگ جائے گی اسی طریقے سے نیسے آپ اس کی لینڈ مختلف لگانا چاہتے ہیں تو اس لینڈ کو بھی آپ ادھر سے اس کا hatch لے سکتے ہیں آپ h کی command لے لیں hatch آپ کو ادھر سے آ جائے گا ادھر سے آپ کوئی بھی اس کا hatch select کر سکتے ہیں ادھر سے میں اس کی یہ جو لینڈ جا select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد یہ جو second number کو مارپاس لینڈ جا رہی ہے اس کو manage select کرنا ہے اس کو میں select کر کے اسے right click کر دوں گا یہ لینڈ لگ جائے گی اس لینڈ کو آپ نے select کرنا ہے ادھر آپ اس کا scale یہ اوپر آپ کو مارپاس scale آ رہا ہے اس کا hatch pattern scale آپ اس کا scale ادھر سے change کر دیں اس کا مختلف scale کر دیں گے تو یہ آپ کا پاس ادھر hatch کی شکل میں آ جائے گا اس کا color وغیرہ آپ اس کو لینڈ کا change کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا color مختلف colors کے اوپر آپ اس کو لگا سکتے ہیں میں اس کو ایسی رکھنا چاہتا ہوں اس سے ایسی رکھوں گا ادھر سے جو بھی scale آپ اس کا change کریں گے تو یہ لینڈ آپ کی کم یا زیادہ اسی طریقے سے ہوتی جائیں گے میں اس کا .155 کا scale رہ دیکھا ہوں اس کے بعد یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس water bound ہے آپ نے دوبارہ hatch کی command لے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے ادھر آ جانا ہے اور کوئی gravel کی جو شکل کے پر ادھر ہمارے پاس اس کا formade بنا ہوا ہے اس کو آپ نے ادھر سے چیک کر لینا یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس gravel ہے اس کو میں select کر کے اور ادھر اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دوں گا اور ادھر آپ میں اس کو select کر کے اور enter کر دینا ہے اور ادھر سے میں اس کو اس hedge کو select کر کے اور ادھر سے اسی طریقے سے اس کا scale ادھر سے میں set کر دیتا ہوں جدھتا کہ یہ میرے پاس اس کا scale اچھے طریقے سے adjust ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں .15 کو میں سکیل سیٹ کی ہے اس کو آپ چھوٹا یا بڑا ادھر سے کر سکتے ہیں اسی طرح کمانڈ دیو ٹو فائف کم سکیل کر دیتا ہوں تھوڑا سا مزید بڑا کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس ادھر اس کا gravel کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے سب بیس نیچے لگانا ہے آپ اس کو select کر لیں اور ادھر سے آپ اس کو سوری اس کو ہیچ کی کمانڈ لے لیں اور ادھر سے آپ اس کا پہلے نمبر کے اس کا کوئی pattern select کر لیں کوئی بھی کسی قسم کا کر سکتے ہیں در سے جو سا بھی آپ کو در سے اس کا مناسب لگتا ہے در سے میں اس کا آ جاتا ہوں یہ concrete کا ایک ہے اس کو میں سیلیک کر کے اور ادھر اس کو پر میں در سے لگا کے enter کر دے تو بھی میں پاس ادھر سب بیس کا آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کا color وغیرہ یا جو بھی چیز scale وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اس کا scale وغیرہ سارا کو change کر سکتے ہیں ادھر ایک leader آپ نے لگانا ہے اس leader کو میں ادھر لگا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک arrow کا نشان آ گیا اس کو select کر کے آپ properties کو پر آ جائیں ادھر سے آپ اس کا size arrow کا size چھوٹا یا بڑا آپ اپنے اس کے design structure کے ساتھ سے کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں بڑا یا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اس لین کو آپ select کر کے چھوٹا بڑا اس کو adjust کر دیں اس کے بعد آپ اس کو move کرا کے ادھر اوپر لیں اس کے بالکل جہ در ہمارے یہ چیز جا رہی ہے ایرو کے size ابھی بڑا لگ رہا ہے مجھے میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں یہ اپنے arrow دے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے text کی command لے لیں اس کو میں بند کر دیتا ہوں t ہمارے پر text کی command ہے وہ ادھر آپ نے ادھر ایک text لکھنا ہے minus one point five percent اپنے text لکھا دے لگا دینا ہے ادھر سے آپ اس کا size وغیرہ change کر سکتے ہیں پہلے نمبر کو میں اس کو لگا دیتا ہوں لگانے کے بعد آپ scale کی command مدد سے بھی آپ اس کا scale کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں point five میں کر دیتا ہوں اسی طریقے سے مزید چھوٹا کرنا ہے point five میں مزید چھوٹا کر کے ایرو کے ساپ سے اس کو پر ادھر میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ one point five ہے one point fifty کی slope ادھر یہ میرے پاس آ جائے گی اس کو میں نے mirror کی command لے لینی ہے ایم آئی ایرو اور text کو دونوں کو select کرنا ہے ادھر center tick کر کے اور نیچے آپ نے select کر کے اور اس کو میں enter کر دوں گا تو یہ دونوں سیڈوں کو پر میرے پاس one point five کی slope آ جائے گی اسی طریقے سے میں نے copy کی command لینی اور جو text میں نے لگا ہے اس کو copy کر کے اور یہ سیڈ سلوپ ہماری آ رہی ہے اس کو پر دونوں طرف میں اس کو ادھر لگا دوں گا ان کو اس کو اور لگانے کے بعد اس کے بعد اس کو double select کرنے کے بعد یہ ایم آئی پاس slope جا رہی تھی two in one کی ڈرینگ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایم آئی پاس لیو تھی two in one کی تو آپ نے اس اس کو اوپر جو ایم آئی پاس جا رہا ہے اس کو اپنے دیسے two کر دینا ہے two کرنے کے بعد آپ نے اس کو در center پر adjust کرنا ہے اور اسی طرح double click کرنے کے بعد اس کو اپنے دیسے one کر دینا ہے one کرنے کے بعد آپ اس کو دیسے اس آپ سے آپ اس کو adjust کر لیں تو یہ center کے اوپر یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر ہمارا پاس یہ بن جائے گا اس سے آپ اس کو copy کر لیں اس کو بھی copy کر سکتے ہیں اور وہ جو text لکھ ہے اس کو بھی آپ اس سے اس کو change کر سکتے ہیں در میں رہا دیتا ہوں اس کو اور اس کو میں دوبارہ اس کے اندر two اوپر لگ دوں گا اور one کو ادھر میں نے ادھر نیچے لگا دینا ہے یہ آپ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس section ادھر complete ہو گیا ہے جو جو requirement تھی ہماری وہ ادھر بن گئی ہیں باقی آپ اس کے بیچ میں اپنا barrier لگا سکتے ہیں edge barrier ہے وہ آپ نے اپنے ڈینک کے سافر سے لگا دینا ہے electric pole کی ضرور نہیں ہوتی کر سکشن کو پر electric pole وغیرہ نہیں لگتے ہیں اور اس کے اندر جو dimensions وغیرہ ادھر دی گئی ہیں ساری یہ dimension آپ کی اسی طریقے سے اس کو پر رہیں گے اس کو پر اگر آپ شولڈر آپ کو پاس addon شولڈر ہو رہا ہے تو اس کی آپ لگا سکتے ہیں ویسے ہمیں crash section کو پر اس کی ضرورت نہیں موتی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا crash section ادھر clear ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کے nsl کے elevations اوپر top کے جو elevations وغیرہ وہ لگانے اس کی template لگانی ہے template لگانے کے لیے اگر آپ کو پاس template بنی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے ادھر سے REC کی کمال لے لینی ہے ریکٹینگلر کی اور ادھر ایک سف سے پہلے ادھر آپ ایک ریکٹینگلر ہم ادھر لگائیں گے یہ اپنے اس کے باہر اگر یہ آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ بھار تک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ اس کے adjustment کر لیں اس کو آپ کرنے کے بعد آپ اس کو دس سے اس کو move کر کے اس کو بالکل اسے center line پر اپنی لے آئیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا section ادھر ہم نے اس کو یہ بنایا ہے اسی طریقے سے آپ اس کی تھوڑا سی vertical lines کو بھی ادھر سے adjust کر کے اور تھوڑا سا ادھر نیچے تک لے آئیں setting کر دیں اس کی اس کے بعد آپ نے ادھر ایک لین اس کے ساتھ آپ ادھر ایک vertical line ادھر لگا دے جہاں آپ کہنے سے ختم ہو رہے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا بڑا چھوٹا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیچے اس کی horizontal line ایک لگا دیں یہ ہمارا پاس ایک horizontal line اس کی آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے اوپر دوسری horizontal line لگا دیتا ہوں اس کے بعد ادھر ایک لین میں لگا دوں گا اس کے بعد یہ جو extra line لگی ہے اس کو میں سے trim کر دوں گا یہ ہمارا پاس اوپر دونوں point بن گئے ہیں distance اور elevation کے اوپر سے میں copy کی command لے کے جو اوپر میں نے text لکھا ہے اسی text کو میں ادھر لے آتا ہوں ادھر پہلے نمبر کو اوپر میں ادھر اس کو دونوں sideوں کو اوپر میں ادھر لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارا پاس نیچے آ جائے گا distance اس control a کر کے dis dan distance آپ ادھر لگ دیں اسی طریقے سے اس کے ساتھ آپ نے اس کو replace کر دینا ہے elevation یہ ہمارا پاس ادھر elevation اور distance آ جائیں گے column ہمارا پاس اس کا اس کو میں سیٹنگ کر دیتا ہوں اور ایک لین آپ نے ادھر اور ادھر اس کے ساتھ ادھر چھوٹی سی لین ایک آپ نے over add کر دینا ہے ادھر 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 سے آپ نے copy کی command لے لے لینا ہے ادھر اس جگہ پر لگا کے روٹیٹ کی command لے لیں اور ادھر سے آپ اس کو 90 ڈگری کو روٹیٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور ادھر آپ لگا دیں اس کے ساتھ آپ ادھر اس کا text control a کر کے نسل نسل کا آپ نام دے دیں یہ جو ہمارے elevations بغیر ہوں گے نسل کے ہوئیں گے scale کی command لے کے آپ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بڑا چھوٹا کر دیں اپنے text کے ساتھ سے اسی طریقے سے آپ ان دونوں کو بھی ادھر سے property کی command لے کے اس پر بھی آپ اس کا scale وغیرہ جو مپا جا رہے ہیں اس کا scale آپ نے ادھر سے adjust کر دینا ہے text height مپا point six to five کی جا رہی ہے اگر آپ اس کو ادھر سے one کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر one پر آ جائے گا آپ نے اس کو ادھر سے adjust کرنا ہے جو بھی آپ اس کی height رکھنا چاہتے ہیں point seven five تو یہ ہمارے پاس ادھر یہ اوپر آ جائے گا تو یہ مپس نسل کے ادھر نیچے distance اور اوپر اس کا elevation آ جائے گا تو اسی طریقے سے آپ یہ column میں نے بنا دی ہیں آپ اس کو اوپر بھی کر سکتے ہیں اس کی adjustment بھی اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں نیچے جو ہمارے پاس جا رہا ہے یہ جو sad جا رہی ہے اس کے اندر اس کے بعد آپ ادھر اپنا company name text اور جو بھی آپ کے پاس project names وغیرہ اپنی template ہے وہ سارے اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ table وغیرہ بنا دیا سارا اس کے بعد ہم اس کو اس کے جو نسل کے text وغیرہ ہیں اس کے لئے ہم use کریں گے اپنی lifts command کو اس کے آگے ہماری تین قسم کی lifts command use ہوئیں گی نسل کو لگانے کے لئے جو ہم آپ ٹیبل کی شکل میں نیچے لگتے ہیں اس کے لئے ایک command ہم use کریں گے پی آر کے لئے اس کے بعد یہ اوپر جو elevation ہمارے پاس آتے ہیں arrow کے ذریعے اس کے اوپر command use کریں گے اور تھرڈ نمبر پر ہم اس کے area کی command کو use کریں گے تین command ہم اس کے اندر لوڈ کریں گے اور لوڈ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے save کر لینا ہے save کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے اے پی کی command لینی ہے اے پی load application آپ نے اس کو click کر دینا ہے ادھر سے یہ مرکہ stable open ہو جائے گا dialog box ادھر سے آپ نے نیچے ادھر یہ brief case کو آپ نے select کرنا ہے ادھر سے add کر دینا ہے تو یہ تین command آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پہلے area کی یہ CD کی command ہے اور یہ PRL کی command ہے یہ تینوں اسی نام سے چلتی ہیں area کی command ہماری کیوں کے نام سے چلے گی اس کو میں ادھر سے replace کر دوں گا اس کا نام میں ادھر سے اس کو میں کر دیتا ہوں کیوں تو یہ ہماری Q کے نام سے چلے گی یہ ہماری CD کے نام سے یہ PRL1 کے نام سے اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا آپ ادھر سے ان commands کو download کر کے اور اسی طریقے سے load کر لیجئے AutoCAD کے اندر تو ادھر سے میں ان تینوں کو select کرتا ہوں open کروں گا تو آپ یہ دیکھیں کہ تینوں commands ادھر میرے پاس آگئی ہیں اس کو میں ادھر سے close کر دینا ہے اس کو بھی close کر دینا ہے اس کو میں save کر کے ادھر سے میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ میں یہ ڈرائنگ میرے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں 700 والی ہے اس کو میں دوبارہ ادھر سے open کروں گا open کروں گا تو یہ میرے پاس پوچھے گا lifts command load کے بارے میں تو ادھر سے میں نے always load always load تینوں میں نے command loads کی ہیں تینوں کو میں نے always load کر دی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے nsl لگانے ہیں nsl کے لیے میرے پاس command PR کی PR آپ انٹر کریں گے تو یہ ہمیں پاس command آجائے گی آپ نے اس کو select کرنا ہے اور یہ polyland جو آپ نے لگائی اس کو آپ نے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے distance اور elevation والے table کو آپ نے select کر کے اور enter کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گا مرپس ادھر distance اور اس کے elevation اوپر دونوں ادھر draw ہو گئے ہیں ان کا اپنے text وغیرہ کو آپ select کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو select کریں اور ادھر PR آپ tap کر کے properties میں آپ آجائیں ادھر سے آپ اس کے text height دیکھ رہے ہیں point 23 کی آ رہی ہے آپ اس سے text side اس کا بڑھاتے جائیں گے کم کرتے جائیں گے جیتنا بھی ہے تو یہ آپ کے text ہو گیا رہا اسی سامنے ادھر adjust ہو جائے گا number one طریقہ یہ ہے سیکنڈ طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے text ادھر اس کا adjust ہو گیا اس کے ساتھ سے اس کا text میں اس سے چھوٹا کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو میں height کرتا ہوں move کی command لے لینی ہے پر یہ distance elevation کو آپ نے تھوڑا سا move کر کے land سے اوپر لے آنا ہے سب سے پہلے میں ادھر سے اس کے elevations کو move کروں گا ادھر پورا تھوڑا center کو اوپر لے آتا ہوں اسی طریقے سے جو end والا portion اس کو بھی select کر کے آپ نے اس کو تھوڑا سا اپنے move کر کے center میں کار دینا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس نیچے اس کے distance اور elevation آگئے ہیں سیڈ والے جو آئے ہوئے ہیں اس کو بھی ادھر move کر کے اور ادھر آپ نے ادھر adjust کر دینا یہ ایک پہلا طریقہ کارتا ہے دوسرے طریقہ آپ dimension میں آجائیں دی کی command لے لیں ادھر سے آپ نے standard کو آپ نے select کر لینا ہے standard کو select کر کے modify کو پر آجائیں ادھر سے ادھر سے آپ نے text size جو آپ دینا چاہتے ہیں اس کی height آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے جو lips command ہوگا رہا ہوئے گی وہ آپ کی ادھر سے change ہو جائے گی set current کر کے اپس کو close کر دیں گے تو یہ آپ کا change ہو جائے گا آپ اس کو ریس کر کے دوبارہ لگائیں گے تو یہ ہماری اسی طریقے سے بن جائے گی جیسا میں پی آر کی command لیتا ہوں ادھر سے اور ادھر سے میں اس کو ادھر نیچے select کروں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ size اس کا بڑا ہو گیا اسی طریقے سے تو آپ اس کو اسی طریقے سے اس کے sizes وغیرہ کو ادھر بڑا یا چھوٹا اس کو کر سکتے ہیں دوسر نمبر کو پر آپ lips command کے اندر بھی جا کے اس کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ اوپر ہم نے اس کے distance وغیرہ لگانے ہیں تو اس کے لیے مپس command second cd کی command command cd کے نام سے چلتی ہے وہ lips command آپ نے cd کی command type کرنی ہے اور ادھر سے آپ نے just ادھر input کر دینا ہے لگانا تو یہ distance elevation آ جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ second number کے اوپر ہے آپ اس کو ادھر اسی طریقے سے لگا دیں third number کو اوپر آپ لگانا چاہتے ہیں two point اوپر آپ اس کا distance elevation لگا دیں اسی طریقے سے دوسری سیٹ اوپر بھی آپ آکے اس کو ادھر لگا دیں اور اس کو settings وغیرہ کو آپ ادھر سے change کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو بڑا لگ رہا ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں سارے text وغیرہ کو ادھر سے اپنے اثر اس کی properties اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے text کے اوپر آنا ہے ادھر اور اس کا height آپ دیکھ رہے ہیں کہ one point five two five کی ہم نے dimensions اندر دی تھی آپ اس کی text وغیرہ کو set کر سکتے ہیں مختلف اپنے size کے حساب سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ distance elevation ہمار پاس اس کی size وغیرہ سارے ادھر سے set ہو گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ distance elevation آپ پر بھی لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے والے جو distance وغیرہ ہے آپ ادھر subgrade آپ اس کو بھی ادھر اسی طریقے سے ان کو لگا سکتے ہیں اس کو پر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں لگانے کے بعد آپ اس کی command لے سکتے ہیں مم match property آپ command لے لیں distance ہم نے select کر کے اس کو میں اسی طریقے سے چھوٹا اور بڑا کر سکتا ہوں اس کی directions کے ساپ سے آپ ان کو setting وغیرہ ساری کر سکتے ہیں جس طرف بھی آپ لگانا چاہتے ہیں جو جو سے بھی آپ اس کی setting وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے لگا دیئے اسی طریقے سے اس کے arrow وغیرہ setting وغیرہ بھی آپ ادھر سے جا کے اور جو نیچے property میں آپ آ جائیں اور ادھر سے arrow size وہ آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ بڑھا دیں گے تو یہ arrow size وغیرہ بھی ادھر سے اس کے بڑھ جائیں گے آپ اس کے اپنے text کے ساپ سے settings وغیرہ کر سکتے ہیں ایک کی setting کر لیں اس کے بعد match property اور سارے arrows وغیرہ آپ ادھر سے اس کو replace کر سکتے ہیں جو جو سے بھی جس طرح آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں اس کے colors وغیرہ جو بھی رکھنا چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کی completion اس کی طرف جا رہے ہیں آستا آستا یہ پورا cross section ہمارا ادھر سے complete ہو گیا تو ابھی ہم اس کا area وغیرہ نکال لیں گے area ادھر سے جو ہمارا پاس یہ land جا رہی ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں area نکالنے کے لئے area ہمارا نکالتا ہے مٹی کا earthwork کا جو area ہوتا ہے وہ ہمارا اس design perimeter structure کے نیٹی نیچے نکالتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا design structure ہے اس کی land وغیرہ ساری لگی ہوئی ہیں یہ جو area ہوئے گا ہمارا پاس یہ پورا area درمیان میں آئے گا اس کے لئے یہ جو center land لگی ہوئی ہے اس کو میں دسے ختم کر دیتا ہوں اپنے nsl کے لیچے تک تاکہ ہمارا پاس اس کا area ذرا clear ہو جائے area نکال لیں گے ہمارا پاس دو method ہے سب سے پہلا method جو ہمارا پاس آتا ہے وہ ہمارا AutoCAD کے اندر ہے آپ نے double a press کرنا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں area command آ رہی ہے area command آ جائے گی یہ area آپ نے کیسے نکال لیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے آپ نے copy command لے لئے co copy command کی shot کیے آپ نے co press کرنا ہے ادھر سے آپ نے یہ والی لین یہ والی لین nsl کی لین اور نیچے جو ہمارے پاس subgrade کی لین جا رہی ہے ڈوز وغیرہ جا رہی ہیں ان دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ جو لین جا رہی ہے اس کو آپ نے دسے copy کر لینا ہے یہ اینڈ والی لین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو لینز کو آپ نے copy کرنا ہے right click کر کے اور اپنے sections کو ادھر اس طرف ادھر باہر لے آنا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس section ہمارا باہر آگیا تو یہ ہمارے پاس area آئے گا مٹی کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس سارا design structure تھا یہ سارا اوپر design structure ہے اس کی quantity ہماری شامل نہیں ہوتی یہ ہمارا fill والا section ہے fill والے section کے اوپر ہم نے اس کو اسی طریقے سے side پر رہ دینا ہے اس کے بعد ہم نے boundary کی command لینی ہے ڈیو کی آپ command لے لیں ڈیو بانڈری ہے آپ نے ادھر سے ڈیو command لیں گے boundary creation کو اپر آپ نے click کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے select کر کے right click کر دینا right click کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ادھر یہ boundary پوری بن گئی ہے اس کو پر آپ ادھر سے list کی command لے لیں li list کی short کی ہے آپ دیکھیں گے کہ ادھر آپ اس کو enter کریں گے تو یہ ہمارے پاس area آ جائے گا 413.1479 یہ آپ یہ area سے copy کر لیں اور control v کر کے اس کو اور ادھر آپ paste کر سکتے ہیں control clipboard کو پر آکے آپ paste کر دیں تو یہ ہمارے پاس area آ جائے گا پہلا method ہمارے پاس ہی ہے دوسرا method ہمارے پاس ہے double a آپ لکھ کے enter کر دیں اس کو اس کے بعد آپ نے نیچے object آپ کے پاس آ رہا ہے object ہے add area ہے اور subtract area ہے تو ہم نے object لینا ہے آپ نے object ادھر سے o انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہ جو boundary بنائی ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے select کریں گے تو آپ نیچے دیکھیں گا مارے پاس area آ گیا وہ ہی جو یہ مارے پاس اوپر آیا تھا وہ area مارے پاس ادھر آ گیا same to same دوسرے method کے ذریعے بھی area مارے پاس وہ ہی آیا اس کے بعد third number کے اوپر آپ ہم نے اپنی lips command load کی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تین قسم کی lips command load کی تھی اس کے اندر پہلی دو کے پر میں بتا چکا ہوں پی آر cd کی ہم نے use کر لی ہے تیسری نمبر پر ہم آپ سے area کی جو کا q کے نام سے ہماری چلتی ہے ادھر تو ہم نے ادھر section کو پر آنا ہے ادھر سے اور ہم نے ادھر سے q press کر دینا ہے q press کر 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 کرنا ہے اور ادھر اپنے جو بھی ہمارا cross section کا area ہے اس کے اندھر ہم پاس آ جائے گا تو یہ میں نے تین method آپ کو بتائیں area نکالنے کے سب سے پہلے list command کے ذریعے اس کے بعد aa کے ذریعے AutoCat کے اندر اور تیسرا ہمارا پاس ہے lips command کے ذریعے جو سبھی آپ کو طریقہ کا method اچھا آسان لگتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کا area نکال سکتے ہیں تو area نکال لیں اس کے بعد area آپ جو بھی آپ اس کا رکھنا چاہتے ہیں جدر بھی آپ اس کی location وغیرہ کے اوپر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں area کو آپ ادھر اس کا area رکھ سکتے ہیں ادھر area یہ ہمارا پاس آ جائے گا cross section کا fill area آپ اس کی جو بھی ڈیمیشنز آپ کے پاس text وغیرہ description آپ کو پاس چاہتے ہیں وہ آپ ادھر ادھر لکھ سکتے ہیں area fill area جو ہوئے گا وہ ہمارا پاس یہ آ جائے گا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ boundary وغیرہ لگی اس کی آپ اس کو ادھر ختم کر دیں اس کے لکھنے سے پہلے بھی آپ اس کا area نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہ ماں پاس fill area آ گیا آپ اس کو ادھر سے copy کریں اور ادھر اپنا یہ center کے اوپر اب بھی ہم نے ایک text اور ادھر لگا دینا ہے ادھر آپ اس کو ادھر copy کرنے کو paste کر دیں اور ادھر cross cross section at rd 3 plus 700 آپ اس کی rd اس کو آپ center میں کر لیں جو ادھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے اندھر لگا دیں نیچے اپنی آپ template کو ادھر لگا دیں یہ ہمارا پاس ایک section ادھر اسی طریقے سے complete ہو گیا ہو گیا میں نے بہت detail کے ساتھ سمجھایا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ادھر تک اگر آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھئے کوئی step آپ نے miss نہیں کیا تو یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد آپ اس کو save کر دیں پہلے نمبر کو پر یہ ماں پر 300 700 کو پر ہے اس کے بعد آپ نے اس کو save as کرنا ہے save as کرنے کے لئے آپ یہ ساتھ والا button کرسکتے ہیں ادھر سے آپ نے file کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ save as یہ والا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں control shift s یہ کی بورڈ کی شارٹ کی ہے control shift s کے ذریعے بھی آپ کریں گے تو یہ ہمارے پاس save as ہو جائے گا اس section کو آپ نے save as کر لینا ہے 3 plus 750 کو پر next ہمارے پاس جو cross section ہوئے گا 3 plus 750 ہوئے گا آپ نے اس کو پر اس کو save کر دینا ہے ادھر سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے save کیا 3 750 کی ID کو آپ نے replace کر دینا ہے ادھر سے یہ ٹیکس وغیرہ آپ نے لکھے ہیں ان کو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے ان کو ختم کر دینا ہے ایک ٹیکسٹ آپ نے اس کا چھوڑ دینا ہے ادھر اس کو چھوڑ آپ اس کو اس ٹیکسٹ کو move کر کے تھوڑا سا ادھر اپنے section کو پر ادھر رہتے ہیں ادھر سے آپ نے یہ سارے نسل وغیرہ جو آپ کے لگے میں ہیں اس کو بھی آپ اسی طریقے سے ایک آدھ آپ پر sections وغیرہ نسل وغیرہ آپ ادھر سے اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو move کرا کے اس کو ختم کرتے ہیں نیچسر سیریے کو اور یہ section جو ہم نے اپنے کیا ہے اس کو ایک side کے اوپر ادھر side کے اوپر ادھر آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ادھر سے move کمانڈ لے لینا ہے یہ سارے section کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے گا یہ پورا section یہ جو ہم نے typical section اپنا بنایا ہوا ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے right click کرنا ہے ادھر آپ نے center کے اوپر سے بلکل top سے اس کو pick کر لینا ہے pick کرنے کے بعد ہم اپنے ادھر section کو اپنی ڈرینگ اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے اپنے elevation دیکھنا ہے ادھر ہم اپنے elevation two and six point four three کا three plus seven fifty والی ڈی کو اوپر اپنے ادھر سے command bar کے اوپر ادھر آنا ہے اور ادھر سے zero, two and six point four three کا اپنے level لے کے اور اس کو ادھر move کر دینا تو یہ section آپ کا اسی طریقے سے آپ یہ down جدھر بھی آپ کا elevation zero کا ہو جائے گا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا top point ادھر نیچے آ گیا ہے ادھر سے section ہمارا ادھر سے move ہو گیا آپ نے ادھر سے cd کی command لے لینا ہے اور ادھر آپ نے اس کا elevations بغیرہ جو آپ نے select here رکھنے چاہتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کا top elevation سب سے پہلے آپ لگا دیں لگانے کے بعد آپ نے یہ nfl clan کو ادھر سے ختم کر دینا ہے excel کے format کو پر آ جانا ہے second number کو پر یہ seven fifty والی ڈی کا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کو بنانا ہے ادھر سے آپ نے اسی طرح اس data کو پولی لیئر اوپر لکھ دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس data کو آپ نے copy کر لینا ہے جو ان سے بھی آپ کو پاس data آپ نے input کی ہے اور ادھر آپ نے ادھر آ جانا ہے اس کی layers وغیرہ آپ نے select کر لینا ہے ادھر آپ نے اس کو ادھر نیچے command bar میں اس کو آپ نے paste کر دینا paste کر دیں گا تو یہ LAN ہمارا پر لگ جائے گی آپ len اس کو select کر کے بائی لیئر کر دیں تو یہ آپ کی لین وغیر آ جائے گی اسی طریقے سے سیم تو سیم آپ نے اس کے بعد پی آر کی کمانڈ لے لینی ہے اس لین کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے اس لین کو آپ جو ایکسٹر لین وغیرہ جا رہی ہے آپ اس کو دس سے اسی طریقے سے ٹرم کر سکتے ہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اس لین کی جس لین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے گی ان پورشن کے اندر اس لین کو آپ اسی طریقے سے ختم کر سکتے ہیں نسل کی لین وغیرہ کو جو باہر جا رہی ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے پی آر کی کمانڈ لے کے یہ ڈیٹا جو ہے اس کے لئے نسل کو ادھر سب سے پہلے آپ نے ڈیچے دسٹنس اور پر الیویشن لگا دینا ہے ادھر سے آپ نے یہ جو ٹیکس آپ نے کاپی کیا جو پہلے اس کی سیٹنگ کی تھی اس کے ساپ سے آپ اس کے سارے ٹیکس وغیرہ کو ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اوپر سے بھی آپ اسی طریقے سے میں میچ پراپیٹی کی کمانڈ لے لیں اندھر سے اور یہ ان کے ڈیسٹنس وغیرہ کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں جیدہ در بھی لکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو سیو ویس کرتے جائیں 3 پلس 800 کے اوپر آ جائیں نیکسٹ کو پر آپ نے اسی طریقے سے اس پورے سیکشن کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو مورد کی کمانڈ لے لیں اندھر سے اور جو ایڈے آپ کے پاس ڈیزائن لیول کو پر 3 پلس 800 کے اوپر جو آپ کو پر ایلیوشن آ رہا ہے در امہ پر 216.30 کو آ رہا ہے تو آپ نے در کمانڈ بار میں آنا ہے 0,216.30 کے آپ نے پہلے لین لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے در ایکسل کے اوپر آ جانا ہے اور 3 پلس 800 کی جو اندھر کی لین ہے اس کو کپی کرنا ہے اس کے اوپر آپ لگاتے جائیں گے اور ایڈیا نکالتے جائیں گے تو یہ آپ کا بہت آسانی کے ساتھ یہ کم سارا فینل ہوتا جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اسے پہلے میں بتا دوں کہ ہم انجیننگ کی سرویسز فرہم کرتے ہیں جس کے اندر کہ ہم آپ کو تمام قسم کی انجیننگ کی حوالے سے جو بھی ورکنگ ہے وہ ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں آپ کا ٹاپا گرافی کا سروی ہے آپ کا ڈیزائن سروی آپ لائنڈ بار کروانا چاہتے ہیں آپ کھٹ فل کی کونٹیز کروانا چاہتے ہیں آپ کراسکشنز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں کوئی لائنڈ پلاننگ ہے لائنڈ سروی کے حوالے سے جو جو سو بھی چیزیں ہیں کوئی شاپ ڈرائنگز ہیں اسی طریقے سے سیوریج کی ورکنگ ہے ٹاپوگرافی ہے گوگل میپس کو پر جو جو سو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں یہ نمبر آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں آپ ان نمبرز کے اوپر پاکستان کے اندر موجود ہیں تو آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں ورس اپ بھی کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہیں تو آپ مجھے ورس اپ کے ذریعے آن لین سارا کام کروا سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوری اچھی طریقے کے ساتھ ہم آپ کو انجیننگ کی سرویسز فراہم کرتے ہیں پوری ٹیم ہمارے پاس موجود ہے کوئی بھی کام آپ کے پاس ہے ہوں گا جس کے اندر اس کے لپس کمانڈ اور سارا اس کا ایکسل وغیرہ کی جو بھی فارمیٹ ہے وہ سارا آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو پریکٹس کر کے وہ ساری ورکنگ آپ نے خود کرنی ہے انجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ